اسلام علیکم ایوریون میں ہوں سلمان یوسف خان فیملی لائر ہوں اسلامباد بیسٹ ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں ڈائیورس پروسیجر ایکسپلین کروں گا ہم اکثر ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک میاں بیوی ایک لائر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکیمنٹ سائن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈائیورس پیپرز انتیار ہو کے سائن کیا اور گھر آگئے یہ پروسیجر نہیں ہے ڈائیورس کا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ڈاکیمنٹ سیار ہوں جن پہ ڈائیورس پرناؤنس کی جائے اور اس کو لڑکا لڑکی سائن کریں یا لڑکا اکیلا بھی سائن کریں تو ڈائیورس انیشیئٹ ہو جاتی ہے شرعی طور پہ اور لیگلی بھی اس کو پرناؤنسمنٹ آف ڈائیورس ہی کہا جاتا ہے لیکن یہاں سے پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے عورت کی عدد سٹارٹ ہوتی ہے عدد عورت کی نائنٹی ڈیز ہوتی ہے طلاق کی کیس میں اب جو ہمارے لیگل پروسیجر ہے پاکستان میں وہ سیکشن سیون میں دیا ہوئے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس میں سیکشن سیون کے مطابق پروسیجر یہ ہے کہ جب ڈائیورس پرناؤنس ہو جائے گی تو ہسپنڈ ڈائیورس کے پیپرز کو آرپیٹریشن کانسل میں فائل کرے گا وہ خود بھی کر سکتا ہے تھرور لائر بھی کر سکتا ہے بیٹری یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کا کام ہے وہ ہی کرے تو آپ کسی لاوئر سے کروا لیں تو زیادہ مناسب بات ہوتی کیونکہ وہ ڈاؤکومنٹ بھی تیار کر دے گا اور وہ فائلنگ بھی کر دے گا اس کے بعد اس میں تھری ہیرنگز ہوتی ہیں ہر مہینے کے گیپ پر ایک ہیرنگ ہوتی ہے تقریباً اور جب وہ تین ہیرنگز میں لڑکا لڑکی دونوں اپنی کانسینٹ دیں یا نہ دیں ٹھیک ہے دونوں کیسز میں اگر تو وہ راضی نامہ کر کے چلے جاتے ہیں پھر تو ڈائیورس ختم ہو جائے گی لیکن اگر اس میں وہ رجوع نہیں کرتے ہوں تین ہیرنگز میں تو اس کے بعد نائنٹی ڈیز کنکلیٹ ہونے کے بعد چیئرمن آرپیٹریشن کانسل جو ہے وہ ڈائیورس سیٹیفیکیٹ جاری کر دیتا ہے لڑکا اور لڑکی کے نام پر یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے لینا ضروری ہے کیونکہ جو لوگ خاص طور پر پاکستان سے باہر ٹریبل کرتے ہیں مگریشن وغیرہ کی کیسز فائل کرتے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ زجربہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ملک میں آپ ڈاکومنٹ فائل کریں گے اور اگر آپ کے پاس ڈائیورس سیٹیفیکیٹ نہیں ہے پاکستانی لیگل پروسیجر سے آپ نے ڈائیورس نہیں لی بھی تو اس ڈائیورس کو وہ ڈائیورس نہیں مانتے اور پھر اگر آپ ریمیریج کسی سے کرتے ہیں تو اس کو ریمیریج نہیں وہ مانتے تو اس لیے آپ نے کہ ڈائیورس کا پروسیجر ضرور کرنا ہوتا ہے اور ہمارے لاؤ میں بھی کیونکہ انیکٹیڈ ہے تو یہ پروسیجر کرنا ہوتا ہے اس میں یہ کہ اگر کیونکہ طلاق مبارات جو ہے اس کی حد تک میں یہ کلیر کر دیتا ہوں کہ جہاں لڑکا لڑکی دونوں پیپرز کو سائن کرتے ہیں اس کو ہم طلاق مبارات کہتے ہیں لیکن مبارات کی کیس میں بھی لڑکا لڑکی کو چیرمن آرگیٹریشن کانسل کے سامنے جا کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ طلاق مبارات کی ہے تو وہ طلاق مبارات کے اگینسٹ بھی پھر نائنٹی ریز پورے ہونے پہ سیٹیفیکٹ جاری کرتا ہے تینکیو بری مچ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرتی جئے تینکیو